اللہ وحدہو والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہو میرے دوست عبدالعزو والسر سے پہلے بیعید کے حقیقت کو جاننا چاہیے یہ کوئی شوق پورا کرنا ہے عزاز و برکت کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک عہد ہے اس عہد کو پورا کرنا ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا ان الہ عہدہ کانا مسعودہ کہ جو عہد کیا جائے گا اس عہد کے بارے میں اللہ سے قیامت میں اللہ کی طرف سے اس کی پوچھ ہوگی اللہ رب العزتر ہر عہد کے بارے میں پوچھیں گے اپنے بندے سے کہ تمہیں عہد بیو پورا نہیں کیا اس لئے یہ بیعید بنا ایک عہد ہے اللہ رب العزت سے ایک معاملہ ہے اللہ رب العزت نے اس قرآن میں اس عہد کو بیعید فرمایا ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ رب العزت مومن کے جان و مال کو جنت کے عبز لے چکے ہیں مومن کا بھی جان و مال کے اندر کوئی حق باقی نہیں رہا ہے اللہ نے صاف فرمایا قرآن میں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَعَ مِنَ الْمُقْمِنِينَ عَلْفُسُهُمْ وَأَمْوَالُمْ بِعَنَّ لَهُمْ جَنَّةِ کہ مومن کا جان و مال تو اللہ رب العزت جنت کے عوض لے چکے ہیں اب مومن کا جان و مال کا سب سے پہلا مصرف اللہ کے حکموں کو بورا کرنا اور اللہ کے جین کو پورے عالم میں بھیلانا یہ مسلمان کے جان و مال کا سب سے پہلا مصرف ہے اس نے میرے دوستو عزیزوں صحابہ اکرام حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم جحافظہ بعتوا کرتے تھے اس بعت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے احکام کو پورا کریں گے اور اللہ کے جین کو پورا عالم میں خلائیں گے یہ دو صحابہ اکرام کے بعت کے مقاصر تھے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے مور تک دین کی محنت پر قائم رہنے اور مور تک دعوتی اللہ میں مشہور لہنے کا آپ سے عہد کیا ہے صحابہ اکرام کے بعد کے مقاصر میں اللہ کے دین کے لئے وطنوں کو چھوڑنا یعنی ہجرت اور اللہ کے دین کی مصرد کرنا اور اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہ کرنا یہ صحابہ کے عہد میں شامل ہے اور ہر حال میں سننا اور ماننا دن جاہے یا نہ جاہے دنگی ہو یا فراغی ہو ہر حال میں اللہ کی اللہ کے رسول کی تعاد کرنا اس پر صحابہ اکرام نے بعت کی ہے اسی لئے اللہ نے قرآن نے صحابہ کی تعریف کی ہے اللہ نے فرمایا ہے رجال صدق معاہد اللہ علیہ کہ صحابہ مرد میدان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کر کے لکھلایا ہے صحابہ اکرام اس طرح عہد کو پورا کرتے تھے کہ صحابہ نبی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عہد کر دیا تھا آپ سے کہ میں کسیل کوئی چیز نہیں مانگوں گا اگر ان کا کھوڑا گی جائے کرتا تھا اس سوائی سے تو خود اتر کر اٹھاتے تھے کسی سے اٹھواتے نہیں تھے اگر کھوٹھا لے دیتا تو پکڑتے نہیں تھے فرماتے تھے کہ میں نے عہد کیا رضو اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایک کسیل کوئی چیز نہیں مانگوں گا اس نے میرے دوستہ حضیز ہو ہم اپنی کوئی گوشیز بات ہی کریں کہ آج یہاں جو عہد کریں اس عہد کو پورا کریں اس لئے کہ عہد کا پورا کرنا یہ معاملہ جنت کے ساتھ ہو چکا ہے اگر مومین اپنے جانبائی کو اللہ کے خلاف استعمال کریں تو یہ بدعہدی ہے اس لئے جب بازار سے کوئی چیز خیلی خیلی دی جاتی ہے تو چیز خیلنے والی کی ہو جاتی ہے ایم اندیسنے والی کی ہو جاتی ہے ایک کا دوسر کی جیر میں کوئی حق باقی نہیں رہتا بس اس طرح یقین کرو کہ اللہ رف العزل ہمارے جان و مال کو لنیت کی عوض لے چکے میں اب ہمارا جانب کوئی حق باقی نہیں رہا ہے دوسرا مقصدی ہے بعیت ہونے کا کہ اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کریں اس لئے کہ ساری ولایتوں کا نیچوڑ ساری خلافتوں کا خلاصہ اور ساری ولایت کے غلصی تباع سنت ہے اللہ نے فرما دیا قرآن میں اگر تنبی کی اتعاد پر ہو تو ہدایت پر ہو اس لئے میرے دوستوں بزرور و عزیزوں ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اس کا کہ اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنا علیہ السلام ہماتے در ہم دلالے کہ میرے کام کا مقصد یہی آئے سنت ہے ہم گھر میں بھی اپنے بچوں کی تربیت دینی تربیت کریں اور سنتوں کا بچوں کو پابند بنائیں اس لئے میں نے حد کیا کہ ساری ولایتوں کا کی چھوڑو اتباعی سنت ہے اپنی ہر ضرورت تو سنت کے مطابق پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے اس طرح آپ نے آپ کو سنتوں پر قائم رکھنا ہے اور ذمہ داری سال عالم سال انسانیت کی ہے سب کو جہنم سے بچانا اسی ملک کی ذمہ داری ہے اس لئے دعوت کے تقاضب اور تقاضبوں کو قدم رکھیں صاحب اکرام کو بعیت وانے کا بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ انہوں نے اس بات دعاہت کیا تھا کہ ہم موت در دین کے مہت پر نہیں چھوڑیں گے حضو اتبا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا بعیت فرما رہے تھے ایک صاحبی نے عائد کیا کہ میں تمام کام کو کروں گا لیکن دو کام نہیں کروں گا زکاة نہیں دوں گا اور دین کے مہت نہیں کروں گا حضو اتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بیعت سکھے اس لئے فرمایا اگر تم زکاة نہیں دوگے اور دین کی مہت نہیں کروں گے تو ہم تمہیں بیعت نہیں کریں گے اس سے معلوم ہو گیا کہ جو اہمیت زکاة کی ہے وہی اہمیت تین کی محنت کی ہے صحابی نے عزتیا کہلی آپ نے بعض فرمائیے کہ یہ دونوں تانفیق کیا کرنگا تب آپ نے بعض فرمایا اس نے میرے دوستو عزتوں دین اور دین کی دعوت یہ دونوں برابر فریضے ہیں اس لئے خود اپنی ذات سے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا اور کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ ساری امت ساری انسانیت وہ اللہ کے دین پر قائم ہو جائے اس کے لئے دعوت کے تقاضوں کو وہ تقاضوں کو مقدم رکھیں ہر سائل چار مہینے مہانہ تسلیم اردانہ عرزن کے یہ ہمارا معمول رہنا چاہیے اس لئے کہ میرے دوستو عزتوں اللہ کے لئے نقل حرکت صرف اپنی ذاتی طور پر دین سیکھنے کا لئے نہیں ہے بلکہ خود دین سیکھتے ہوئے ساری امت ساری انسانیت کے لائے پر لانا اس امت کی ذمہ داری ہے چلیں گے توانا انشاءاللہ الحمد للہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونبن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروط انخسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مبللا ومن يضبله فلا هادئلا ونشهد ان لا اله انداللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آله وصحبه وقارک وسلم تسليما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم ان الذین يبایعونك انما يبایعون اللہ يد اللہ فوق ایدیهم فمن نتخف انما يبایعونه على نفسه ومن اوفا بما عاهد عليه اللہ فسید فيه اجرن عظیما بسترامی فهوغا افعانی وعالی عزید بسترامی فهو لا اله انداللہ لا اله انداللہ محمد رسول اللہ کوئی عبادت کی جانے کے لائق نہیں کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ایمان لا اے ہم اللہ پر اس کے پرشنوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر تقدیر پر جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے اور ایمان لا اے ہم اور ایمان لا اے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے پر توبہ کی ہم نے شرق سے توبہ کی ہم نے شرق سے توفر سے کفر سے جدعات سے پرایا مال ناحق خانے سے پرایا مال ناحق خانے سے ناحق خون سے مہاں کے خود سے جھوڑ سے سود سے غیبت سے زنا سے جوری سے بہتان سے عالم میں دین پھیلانے میں کمی کرنے سے اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اے اللہ اب تک کے گناہوں کو تمعاف فرمائے عہد میں ہمیں مضبوط فرمائے دعوت کے کام کے لئے ہمیں قبول فرمائے بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد علیہ صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت مولانا محمد علیہ صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں سعاد کے واسطے سے سعاد کے واسطے سے دمیان سے بات سنو شید عرض کیا گیا ہے بہت بڑے بڑے گناہ شید اللہ کے ساتھ اس کے سب سے بڑا گناہ ہے اس کے اللہ کے ہاں معافی نہیں ہو اس لئے اپنے آگ کو شید سے بجانے کے لئے اللہ کی توحید کی دعوت دینا اور ایمان کی حلق میں جندر دیچنا اور یہاں اللہ کی برائی کو سننا اور اللہ کی توحید کو بیان کرنا یہ شرک سے پاک رہنے کا شرک سے پاک رہنے کا ذریعہ ہے کتنا اللہ کی توحید کو زیادہ بولیں گے اسی قدر شرک کی نفرت دل میں پیدا ہوگی اور گفر کی نفرت دل میں پیدا ہوگی اس لئے سب سے بڑا گناہ یہ ہے اس کے علاوہ جو قبائل کہہ داتے ہیں جو عقیبت ہے زنا ہے سود ہے سود ہے گوہدان ہے یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے بڑے گناہوں سے وہ بچتا ہے یہ چھوٹے گناہوں سے بچنے کوشش کریں جو آدمی سوائے سے نہیں بچتا وہ قبائل کے اندر پڑ جاتا ہے اس لئے اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گناہوں سے بچنے کے اثبات katیال کریں جن میں سف سے بنیادی ورحم عمل و نوافد کی قصر کریں یہ جنا نوافد کے احتوام زیادہ کریں گے اسی قدر اللہ کا قرب بڑھیں گا اور جزن نے اللہ کا قرب بڑھیں گے اسی قدر منار کو لفتے میں پیدا ہوگی گناہوں سے دوری ہوں اللہ کی قرب کی علامت ہے اور گناہوں کی رحمت کا ہونا اللہ سے دوری کی علامت ہے اس لئے نوافد کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ خود صلواتے ہیں میرا بندہ نوافل جزئی میرا خیر ہوتا رہتا ہے یہاں تک مخدوش کے عذاب انجا کام ہو اس لئے تحجید، اشراف، جائش، اولاوین ان نوافل با خاصت و احتمام کریں انشاءاللہ نسرا سبب ہے بناہوں سے بچنے کا نظر کی حفاظ کریں کتنا آپ نے ضرب حرام سے بچائیں نہیں گوشش کریں گے اسی قدر عبادت میں حلاوہ بلزت اور اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگا بس کے حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح عبادت کروں گے اللہ کو دیکھ رہے ہو وعات اللہ کے دینے کوشش کیسے کریں گی جو آر حرام کے دیکھا زیستی ہو اس لئے اپنے نظر و حرام سے بچائے کر رکھیں لہا حدیث میں آتا ہے کہ نظر الشیطان کے زہر میں مجاربے دیرے میں سے دیرے ہو اس لئے ہر ممکن اپنے نظر و حرام سے بچائے کر رکھیں دیسرا سبب ہے اللہ کی تعالیٰ کے پیدا اس طرح بیدا کرنے اور گناہوں سے بسنے کا یہ وہ اللہ کے ذکر ہے اس کو اللہ کی دھیان پساط کرنا عاصل ہو اللہ کے دھیان کے بغیر اس بھی کرنے سے محفت اور شش کی بیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کا نام اس کے عذبت شان کے بغیر لینا اور اس کا نام اس کے دھیان کے بغیر لینا یہ بے عدبی ہے اس بے عدبی کے وجہ سے دلوں میں اللہ کا دھیان بیدا نہیں ہوتا اللہ کا دھیان بیدا ہونا اس کو کہتے ہیں کہ میں گناہ کے غفت اللہ یاد آ جائیں اور آدمی گناہ کے کام کو اللہ کی یاد کی وجہ سے شروع اس کو اللہ کے دھیان کہتے ہیں یہ ذکر سے یہ اللہ کی دھیان کے لیے کہتے ہیں بیدا ہوتی ہے اس لئے اللہ کا ذکر اس کے دھیان کے ساتھ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر باتے تھے جب ذکر کرو زبان کے دل کے تابع کرو اس طرح ہمیں ذکر میں اپنی زبان کو دل کے تابع رکھنا ہے اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کے رئے سے کٹ کر باوزی تنہائی مزید کے احتوام کرنا ہے اس میں سب سے اہام دین دسمی ہیں صبح اور شام ایک دسمی دسمی کریمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا خووت الا باللہ الارضی اللہ ایک دنی زبان شریف کے اس کے افخار کی یہ دین دسمی صبح دین دسمی شام اس تمام سے باوزی تنہائی ہو کر اللہ کی دین وقت سے حکر کرنی اسی کے ساتھ ساتھ افضل ذکر قرآن کی دلاوت ہے یہ اللہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس افضل کوئی ذکر نہیں اس افضل کوئی دلاوت نہیں اس افضل کوئی دلاوت نہیں یہ حضر فرمایا حدیث میں اس کو قرآن کی دلاوت کے دیسے تو دعا کا وقت نہ ملے اللہ تعالیٰ اسے بہتر اس وعدہ فرما رکھو ہے اس لئے قرآن کی دلاوت کو رازم بکرنے اور احتمام سے صبح صادق سے پہلے قرآن دے کر پڑھنا یہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ دے کریں گے انشاءاللہ بوشش کریں گے انشاءاللہ اسے نائلی میں دے کر پڑھنے صبح صادق سے پہلے یہ سب سے تیز رفتاری سے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے میں نے سارے جب ورات وزائف کر کے دیکھے سب سے تیز رفتاری سے اللہ کے قرب محسوس کیا اسے قرآن دے کر پڑھنے اور جہاں تک ہو سکے قرآن دے کر جمع ضرور دیکھا کریں تاکہ ہمارے علیہ میں اللہ کے قلام کا تاثر پیدا کریں دیکھو اخبار مزود اخبار لوگ سمجھ کر دیکھتے ہیں اسے متاثر ہوتے ہیں قرآن سے چاہاں اخبار ہیں اس کو لوگ سمجھ کر نہیں پڑھتے اس لئے قرآن کے مضمون سے قرآن کی قلام سے در متاثر نہیں ہوتے کوشش کرو در تلاوت کیا کرو اس کا درتمامی ضرور دیکھا کریں انشاءاللہ اس سے ہمارے دیو کے ادر یعنی اللہ کے قلام کا تاثر پیدا ہوگا اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کی اعتمام کرنا ہے رات کو سنے سے پہلے سورہ واقعہ اور سورہ ملک اور سورہ یاسین ان کے پڑھنے کے بھی اعتمام کریں سورہ قحاف روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے تو سب سے بہتر ہے ورنہ تم سے کم جمعہ کے دنے سورہ قحاف پڑھنے کا پورا اعتمام کریں صلاح و تصمیق کا اعتمام کریں روزانہ نہ ہو سکیں تو بہتر تو یہ ہے روزانہ نہ پڑھی جائے لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم جمعہ کے دن سورہ قحاف پڑھنے کا پورا اعتمام کریں کریں گے انشاءاللہ سورہ و تصمیق کا پورا اعتمام کریں اس طرح ہمیں کوشش کرنی ہے اسی طرح ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم صبح شام کی یہ تصمیحات بھی اللہ کے بھیان کے ساتھ پوری کریں اس کے علاوہ اگر مزید ذکر جاتے ہیں قاس تو برغوساتی جو حضرتی حمزواری سے بیعت ہیں اور ذکر لیا ہوئے ہیں اگر وہ دیارہ تصمیق پڑھتے ہیں تو اعتمام سے تصمیحات بکورا کیا کریں اور جن ابھی ذکر شروع نہیں کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ پانچ تصمیح اللہ اللہ کی پڑھ لیا کریں اس طرح کے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھیں اور پانچ سو مرتبہ یعنی پانچ تصمیح اللہ اللہ کی پڑھ لیا کریں ذکر میں زبان کو ذکر میں زبان کی جنanı کے قابے کریں اور آواز کو ہلکا رکھیں کیونکہ ڈا آواز سے ذکر کرنے سے حلک ہے ذکر کرنا زیادہ افضل ہے نشدہ آھتا ہے لگہ جو حلک ہے آواز سے ذکر کرتا ہو اس کے مقابلے میں ستر sera زیادہ افضل ہے اس لیے ذکر میں آواز 곯ھیں رکھتے ہوتا ہوتا ہے اور اللہ کی Bھیان کے ساتھ ہی ذکر کریں کریں گے ا lobans شاہد اع suit مستورات کو چاہیئے ہماری کہ سواہ شامن جذبیحات کا احتمام کریں جو بدلائے گئے ہیں اور نوازیں اول وقت میں ادا کیا کریں اپنے میرے میں بساعت اللہ کا راستیمنہ دلنے کی پوری کوشش کریں دیسے امینے سے روزہ اور تیسے رسائے جیدہ اس کے بعد ملکوں میں اللہ کا راستیمنہ کے شورہ بساعت ملکوں میں جانے کا بھی ارادہ کریں اس لئے کہ مردوں کی اور جو کی بلابر ذمہ داری ہے ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا یہ اس امتہ سب سے اوجہ سب سے پہلا فریضہ ہے اس لئے جہنر روزہ ایک عورتوں کو چاہیئے کہ اللہ کا راستیمنہ شعورہ کے ساتھ شرائط بساعت نکرنے کی پوری کوشش کریں در کے اندر اعمال دعوت احتمام سے قائم کریں یہ عرض کیا جاتا ہے در کے پانس کام قرآن کی تسرقہ حلقہ کتابی تعریم کسیبات بنگاکرہ اللہ کا راستیمنہ کننے کیلئے تشکیر اویلی مغفرہ یہ بات جو اعمال احتمام سے ذکر اندر کیا کریں احتمام انشاء اللہ اللہ خبورک جزاک اللہ خیر مسامہ مسئلہ کریں گے وقتا میں دیں اسامہ مجھورہ سیدھتا ہے مسامہ بھی مسئلہ چوئے 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 چوئے